بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی گاجر کا حلوہ تو چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے گاجریں میں نے لیے ہیں ایک کلو جنہیں میں نے چھیل کر قدو کش کر لیا ہے خویا ہمیں چاہیے ہوگا ہاف کپ دیسی گھی میں نے لیا ہے ہاف کپ الائچی پاوڈر ہمیں چاہیے ہوگا ہاف تی سپون چینی ہمیں چاہیے ہوگی تھری فورت کپ جائفل جاویتری کا پاوڈر چاہیے ہوگا ہاف تی سپون دودھ ہمیں چاہیے ہوگا ایک لیٹر اور یہ کچھ نٹس ہیں جن کو میں نے باری کو لمبا کار دیا تھا سب سے پہلے ایک پین لے لیں گے اور اس میں گاجریں اٹ کر دیں گے گاجریں کو ہم نے دو سے تین منٹ کیلئے ہائی فلیم پر مکس کرتے ہوئے کک کرنا ہے ہائی فلیم پر ہمیں اس لیے کک کریں گے تاکہ جو گاجروں کا پانی ہے وہ تھوڑا ڈرائی ہو جائے گاجروں کو کک کرتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں دودھ اٹ کر دیں گے دودھ اٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہائی فلیم پر اوبال آنے دیں گے دودھ میں اوبال آ گیا ہے اسے مکس کریں گے اور فلیم کو میڈیم ٹو لو پر ایڈجس کر دیں گے اسے ہم اسی طرح وقفے سے مکس کرتے رہیں گے ہلوے کو ہم نے اتنی دیر کک کرنا ہے کہ ملک بلکل ایوپریٹ ہو جائے اور آخر میں بلکل ڈرائی ہو جائے اس میں وقفے وقفے سے چمتا چلاتے رہیں گے ملک بلکل ایوپریٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں بلکل ڈرائی ہو چکا ہے دودھ اس پوائنٹ پر اب ہم اس میں چینی ایڈ کر دیں گے چینی ایڈ کرنے کے بعد فلیم کو ہائی کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اسے ہم نے اسی طرح ہائی فلیم پر مکس کرتے ہوئے کوپ کرنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے ہم اسے کوپ کریں گے تین منٹ کے بعد اس میں دیسی گھی ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مزید دو سے تین منٹ کے لئے کوپ کریں گے اب اس میں خویا ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب اس میں جائفل جاویتری کا پاورڈر ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر کے دو منٹ کے لئے مزید کوپ کریں گے اور اسے لاسٹ میں اس میں نٹس ایڈ کر دیں گے نٹس ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور فلیم کو آف کر دیں گے مزیدار سا ریسٹورنٹ سٹائل گاجر کا حلوہ ریڈی ہے اسے آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں کھوئے اور نٹس سے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی